حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے گیسر وہ کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے لوگ کہنے لگے عمر کون آ رہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر چاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرما ہے نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت میں چڑھ کے اعزان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو پدر میں مار کھا کے اعزان پڑے تو بلال اہد میں پتھر پر سے اعزان پڑے تو بلال تبتے سراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھاے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہار زبیر بھی نیچے آج یہ ابشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بگاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام